سلام برشہدائے سانہے ہزارہ ٹاؤن کوئٹا صوبہ بلوچستان رقبے کی اعتبار سے مملکت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جبکہ آبادی کی اعتبار سے سب سے چھوٹا بلوچستان پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جس کی سرزمین میں مادنیات کی کمی نہیں مادنیات کے عظیم زخائر سے مالا مال یہ صوبہ کئی دہائیوں سے دہشت کردی کی لپیٹ میں رہا ہے خصوصاً بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شیعہ نسل کشی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے یہ سلسلہ ہائے جفا کئی شیعہ مسلمانوں کے گھر ویران کر کے قبرستان آباد کر چکا ہے شہر کوئٹا میں واقعی بہشت زینب قبرستان اس شہر میں شیعہ نسل کشی کے پیچھے منظم منصوبہ بندی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں تبعی موت مرنے والے بزرگوں کی تعداد کم اور دہشتگردی کا شکار ہونے والے نوجوان شہیدوں کی تعداد زیادہ ہے لگ بگ ایک ہزار صرف ان کی قبریں ہیں جو محبت علی علیہ السلام کے جرم میں بے دردی سے قتل کیے گئے ان کی مائیں اور بہنیں سرے شام ان کی قبروں پر آ جاتی ہیں اور وقت گزارتی ہیں اکبر ہماری پشت پہ قبروں کی ہے قطار گھر کے بڑے چلے گئے تو ہم بڑے ہوئے سانہے ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ بھی اس نسل کشی کے سلسلے کی ایک گڑی ہے سولہ فروری دوہزار تیرہ کے ڈھلتے سورج نے ایک برتبہ پھر خون کی ہولی دیکھی یہ وہ روز تھا کہ جب شر پسند دشمنان اہلِ بیت نے پانی کے ٹینکر میں حلاقت خیز بارودی مواد بھر کر ہزارہ ٹاؤن میں واقع مقامی بازار سے متصل کرانی روڈ پر دھماکہ کر دیا یاد رہے کہ اس دھماکے سے پہلے دس جنوری دوہزار تیرہ کوئٹہ شہر میں علمدار روڈ پر ایک بھیانک اور ہولناک سانہہ ہوا شدید احتجاج کے بعد دس روز کے لیے گورنر راج تک لگا دیا گیا لیکن ریاست ملت تشیعیو کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام نظر آئی اور سترہ فروری دوہزار تیرہ کے روز سانہہ علمدار روڈ کے شہدہ کے چہلم سے صرف ایک روز قبل کوئٹہ ایک اور دھماکے کی گون سے لرز گیا ابھی تو صدمے سے دو چار مومنین سمری نہ پائے تھے کہ ایک اور سانہہ پہ شاہ گیا یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے ایک سانہے کے بعد دوسرا سانہہ ایک جنازے کے بعد دوسرا جنازہ یہی کوئٹہ کے شیعہ ہزارہ برادری کا مقدر بند کر رہ گیا اس بہیمانہ قتلیام پر پوری پاکستانی قوم سمیت عالمی برادری بھی چیخ اٹھی اور شہدہ کے بسماندگان کے ساتھ پرپور ہمدردی اور یکچہتی کا اظہار کیا سانہہ ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ میں اٹھتر کے قریب مومنین شہید جبکہ دو سو کے قریب شدید زخمی ہوئے اتنی لاشیں اٹھانے کے پاوجود آج بھی ملت تشیعہ کے نہ حوصلے پست ہوئے اور نہ ہی ان کا سبر ٹوٹا بس اپنے آقاو مولا امام وقت حجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پکارنے کی شدت بڑھتی گئی